موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وزرعظم نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے شکایات کے بعد نہ صرف سابق سفیر راجع علی اجاز کی موطلی اور چھے حلکاروں کی واپسی کے احکامات جاری کیے ہیں بلکہ معاینہ کمیشن کو پندرہ دن کے اندر فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ریپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دیا ہے جس میں مستقبل میں مشکلات کو کم کرنے کے لیے تجاویز بھی شامل ہوں وزرعظم آفیس سے جاری دستاویز کے مطابق انکوائری وزرعظم کا معاینہ کمیشن کرے گا اور پندرہ دن کے اندر وزرعظم کو ریپورٹ پیش کرے گا وزارت خارجہ اور دیگر اداروں کو معاینہ کمیشن کے ساتھ مکمل تعاون کے احکامات جاری کیے گئے ہیں یاد رہے کہ وزرعظم نے جمعیرات کو ایک تقریب میں بتایا تھا کہ ان کے پاس سعودی عرب میں پاکستان کے سفارت خانے میں موجود عملے کے خلاف شکایات آئی ہیں جس پر زیادہ تر عملے کو واپس بلائے جا رہا ہے وزرعظم کا کہنا تھا کہ انہیں پتا چلا ہے کہ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے نے پاکستانی کمیونٹی کا جتنا خیال رکھنا چاہیے تھا وہ نہیں رکھا انکوائری کے تی او آرز یعنی زوابط کار کیا ہیں دستویزات کے مطابق انکوائری کے دوران سات امور کا جائزہ لیا جائے گا جو مندرجہ زیل ہوں گے نمبر ایک سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو خدمات کی فراہمی میں کوتا ہی نمبر دو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے بھتھا لے کر انہیں مختلف خدمات کے لیے لوٹنے کے الزامات کا جائزہ نمبر تین سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی شکایات کی ازالے کے موجودہ نظام اور اس میں ناکامیوں کی وجوہات کا جائزہ نمبر چار یہ جائزہ لینا کہ پاکستانیوں کو خدمات کی فراہمی کے لیے سفارت خانے اور کونسل خانوں میں کیا ایس او پیس بنائے گئے ہیں اور کیا ان سے فائدہ ہو رہا ہے یا پاکستانیوں کو مزید مشکلات ہو رہی ہیں نمبر پانچ یہ جائزہ لینا کہ سفارت خانے میں سہولیات کے حوالے سے وزرازم کو وقتن فوقتن جاری ہونے والے احکامات پر کس قدر عمل ہوتا ہے نمبر چھے سفارت خانے کے عملے کے حوالے سے شکایات میں ذمہ داروں کا تعیون کرنا جو براہ راست یا بلواسطہ طور پر ملوث پائے گئے ہوں نمبر سات خدمات کی فراہمی کو بہتر کرنے کے حوالے سے سفارشات مرتب کرنا دستویزات کے مطابق وزرازم نے سعودی عرب میں سابق سفیر راجعالی اجاز جو کہ گریڈ 21 کے افسر ہیں کو فوری طور پر موطل کرنے کا حکم جاری کیا تھا اس کے علاوہ سعودی عرب میں تمام سٹاف جو کہ عوامی رابطے کے کاموں کے لیے سعودی امبیسی اور کانسل خانے میں موجود تھا اسے واپس بلا کر ان کی جگہ نئے سٹاف کی تائیناتی کا حکم جاری کر دیا گیا تھا اس حوالے سے موقف جاننے کے لیے جب سابق سفیر راجعالی اجاز سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ہونے والی انکواری کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ اس سال مئی کی انیس تاریخ کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے وہ روٹین کے مطابق سعودی عرب سے واپس آئے ہیں اور اب ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی شکایت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے اپنا موقف کمیٹی کے سامنے پیش کر دیں گے جمعیرات کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے تصدیق کی تھی کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی شکایت کے بعد پاکستان کے سابق سفیر راجعالی اجاز کی واپسی کے بعد سفارت خانے کے چھے اہلکاروں کو بھی واپس بلانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چوہدی نے اسلام آباد میں بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کے خلاف شکایت کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے انکوائری کا حکم دیا گیا اور آلہ ستھی انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو انتہائی اہمیت کی نظر سے دیکھتی ہے اور وہ پاکستان کا بڑا اساسہ ہیں ملک کی ترقی میں ان کا کردار ناقابل تردید ہے ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں کے خلاف متعدد شکایت وزیر اعظم کے سیٹیزن پورٹر پر بھی موصول ہوئی تھی چند پاکستانیوں نے یہ بھی شکایت کی تھی کہ سفارت خانے کے اہلکار خدمات کے عویز رشوت طلب کرتے ہیں جی تو ناظرین یہ تھی پاکستان ایمبیسی جو سعودی اربیہ میں ہے اس کی نئی اپ ڈیٹ اور جیسے ہی کوئی اور اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح شیئر کروں گا تو آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اپنا اور گرد و نوا میں سب کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ